بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتبہ اسلامیہ شرگڑ کے معزز سامعین آج ہم اس سیریز کے تیسری ویڈیو میں حضرت امام مہدی کا کفار کے ساتھ جنگ کرنا اور دجال کے نکلنے کا بیان کریں گے حضرت مہدی کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی جن میں سے بعض کا ذگر ابو دعوت کی روایت میں گزر چکا ہے اس روایت میں بھی تصریح تھی کہ حضرت مہدی سے جنگ کرنے کو قبیل بنی کلب کے آدمی آئیں گے اور مغلوب ہوں گے اور اکلشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا اس کے علاوہ دیگر روایت میں بھی مسلمانوں کے جنگ کرنے کا ذکر ہے مگر ان میں حضرت امام مہدی کا ذکر نہیں ہے البتہ حضرت شارف یودین صاحب نے انہیں بھی حضرت مہدی کے زمانے ہی کی جنگیں بتلایا ہے شاہ صاحب رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر کی زیارت کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے چلتے چلتے شہر دمشق تک ہی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے حیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائیں اس فوج سے جنگ کرنے کے لیے حضرت امام مہدی اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور تین دن تک جنگ کے بعد چوتے روز مسلمانوں کو فتح ہوگی اس لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراس کی تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی پھر فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلے میں بیجیں گے جس سے یہ تیہ کر آ لیں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتحیاب ہوں گے چنانچہ دن بر جنگ ہوگی حتی کہ جب راد ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا نہ اسے غلبہ ہوگا اور نہ وہ شکست کا چکے ہوں گے اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی دوسرے دن پھر یہی واقعہ ہوگا تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوگا چوتے روز بچے کچھ مسلمان جنگ کے لئے اٹھ کڑے ہوں گے اور خدا کافروں کو شکست دے گا اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے خبی نہ دیکھی گئی ہوگی اس جنگ کا انتاظہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی ناشوں کے قریب ہو کر پرندہ گزرنا چاہے گا مگر بدبو کی وجہ سے یا ناشوں کی پڑاو کی لمبی مسافت کی وجہ سے اڑتے اڑتے مر کر گر پڑے گا اور اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کمبے کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو فیصدی ایک شخص میدان جنگ سے بچا ہوا ہوگا اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ اس حال میں ہوتے ہوئے کیا مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا اور کیا ترکہ بھانٹنے کو دل چاہے گا پھر فرمایا کہ جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار کرنے میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کرنے پائیں گے کہ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا ہے جو ہمارے بال بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال دولت بھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگا اور اپنے گروں کی طرف چل دیں گے خبرگیری کے لئے اپنے آگے دس سوار بیج دیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا میں ان کے اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے گوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں یہ سوار اس روز زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحم اللہ لکھتے ہیں اس جنگ میں اس قدر عیسائی قتل ہوں گے کہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے دماغ میں حکومت کی بو نہ رہے گی پھرتے پڑتے بھاگیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے باقتے ہوں کا یہی مسلمان پیچھا کریں گے اور ہزاروں کو موت کے گاڑ اتار دیں گے حضرت امام مہدی اسلامی شہروں کی بندوبست میں لگ جائیں گے اور ہر جگہ سینکڑوں پھوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے ان کاموں سے فرصت پا کر شہر کسٹنطنیہ فتح کرنے کے لئے روانہ ہو اس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ایک ہے جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اس حق کے ستر ہزار آدمیوں کو کشتیوں میں سوار کر کے شہر مذکور پر حملہ کرنے کا حکر دیں گے فتح قسٹنطنیہ کے بعد غنیمت کے مالوں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کی درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا بلا شبا دجال تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ کیا حالانکہ یہ خبر جوٹ ہوگی اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کاروخ کرے گا اور جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا معزز سامعین سے دجال کے متعلق علومات شیئر کریں گے اگر ویڈیو پسند آ جائے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا موسیقی